انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے مالدار ہے اس لئے پیچھے پیچھے چل رہا ہے پیسو مارو پرمشفر نہو پیسانو داس مال کی وجہ سے آدمی پیچھے چل رہا ہے تو یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اگر تم مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حررت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی غریب نہیں تھے غریب ہونا ہم بھی خود اپنے معاشرے میں ایک عیب سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی کا حال تو یہ تھا خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاؤ اللہ نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے اگر اے محمدِ مصطفیٰ اگر تم کہو تو مکہ کے پہالوں کو سونے کا بنا دو دونوں کونین کے شاہ ہے دونوں جہانوں کے شاہ بنا کر بھیجا ہے اور بادشاہ غریب نہیں ہوا کرتا ہمارے استاذ محترم کہا کرتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی نو بیویوں کو پورے سال کا خرچہ ایک ہی دن میں دے لیا کرتے تھے غریب ہوتا آدمی سال کا خرچہ کہاں سے نکال کر رہے گا آپ کہوں گے جب خرچہ پورے سال کا ملتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر میں فقر و فاقہ کہاں سے آیا فقر و فاقہ کہاں سے آیا یہاں علماء کہتے ہیں فقر و فاقہ آنے کی وجہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے ذمہ تو جو حق تھا وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حق کو پورا کر دیا عدا کر دیا عورتوں کو دے دیا لیکن چونکہ یہ بھی ازواج متحرات تھی جو ملا اپنا حق اپنے حصے کا ملا اس کو صدقہ کر دیا فاقہ اس لئے آ رہا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے تنگی نہیں تھی آپ علیہ السلام نے ان کے حق کو ضائع نہیں کیا تھا یہ تو فقر و فاقہ جو آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے ازواج متحرات سخاوت میں بھی بڑی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر سخاوت کر دیا کرتی تھی صدقہ کر دیا کرتی تھی تو اگر تم مال کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زرہ محبت کے مستحق ہے